اسلام علیکم فرینڈز جی فرینڈ میں ہوں ڈاکٹر وقاس اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیلیکشن آف فش بریڈ آپ نے کون سی ڈالنی ہے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ گرم اریاز ہے وہاں وہاں وارٹر فش ڈالیں گے اگر سرد اریاز ہے تو وہاں آپ کولڈ وارٹر فش ڈالیں گے جو ٹراؤٹ اگر اکثر آپ نرانکان جائے نا برف کے نیچے مچھلیاں گھوم پھر رہی ہوتی ہیں وہ ٹراؤٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں آپ نے اگر بائیو فلوک میں جو فش ڈالنی ہے وہ آپ نے پہلے تو ایک جو رکمینڈیڈ ہے وہ ہے تلاپیا تلاپیا کو ہم اردو زبان میں چڑا مچھلی کہتے ہیں ٹھیک ہے تلاپیا جو ہے یہ آپ ڈال سکتے ہیں سیکنڈ جو ہے پنگاشیس اب پنگاشیس فش جو ہے یہ بہت امپورٹنڈ فش ہے یہ پاکستان میں نہیں نہیں آئے یہ جو آپ نے سیلمن فش سنی ہوگی جو یہ گریل کر کے یہ مطلب دیتے ہیں ہزار بارہ سو پندرہ سو ڈیفرنٹ لوکیشن پر اس کا ڈیفرنٹ ریٹ ہے پنگاشیس جو ہے نا یہ سیلمن کے پاکستان میں کوئی سیلمن نہیں آ رہی کیونکہ وہ بہت مہنگی فش ہے تو یہ دوسری الحمدللہ یہ پنگاشیس سیم اسی کی طرح ہے بون لیس ہوتی ہے ٹھیک ہے اس مطلب ایک کنگی ہوتی وہ نکال لیتے ہیں باقی سارا گوشت ہوتا ہے تو یہ گریل کر کے ایزیلی گریل ہو جاتی ہے برگر میں یوز ہوتی ہے اس کو برگر فش بھی کہتے ہیں تو پنگاشیس جو ہے نا اس کا دیکھیں یہ لو ڈیو پر پل جاتی ہے لو ڈیزول اکسیجن اگر کم ہونا پھر بھی یہ پل جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا اس کی گروت لیول بہت اچھا ہے ابھی ہمارے جو ہم نے اپنے ٹینکوں میں ڈال لئی بہت ہی کہ آپ دیکھیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ ابھی تقریباً ڈیڈ ڈیڈ سو گرام کو کراس کر رہی ہے ٹھیک ہے ڈیڈ ڈیڈ سو ایک سو ستیر ایک سو سٹی گرام کو کراس کر رہی ہے کیوں کیا وجہ ہے کہ یہ فش جو ہے نا یہ بہت اچھی جو ہے نا پورے پاکستان میں جہاں بھی بائی آف لوگ والے ہیں وہ پنگاشیس ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے پنگاشیس کی گروت اچھی ہے اس کی مینٹی اس کا آبک یہ ہے اس کے ٹمپریچر کا ایشو ہے وہ ٹمپریچر اس کا صرف مسئلہ بنتا ہے ٹمپریچر اگر آپ ٹمپریچر کنٹرول کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی اس کا نا اور کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی اکسیجن کی بھی بتا دی لوڈیو پہ پلتی ہے اور تیسرا یہ ہے کہ یہ ازولا اور ڈاک ویڈ جو ہے ازولا اور ڈاک ویڈ ڈالتے ہیں یہ وہ بھی کھا لیتی ہے اور اس سے اس کی فیڈ بھی کم ہو جاتی ہے تو میں جو آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں جی پنگاشیس ٹھیک ہے تلاپیا بھی کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ یہ تلاپیا اور اس کے ساتھ پنگاشیس یہ دو فش ہے نا یہ آئی ڈیال ہیں ٹھیک ہے ان کو اگر آپ ڈالیں گے تو آپ پھر پیسے کمائیں گے ادروائز اگر آپ کچھ لوگ رو ڈالوا رہے ہیں دیکھیں رو جو ہے نا وہ سٹریٹ موو کرتی ہے تو اگر آپ گول ٹینک میں ڈالیں گے تو زہری بات ہے اس نے تو وہ سٹریس میں آنا ہے بیسکلی ہمارا جو گول ٹینک ہے نا ہم نے بیسکلی دیکھنا ہے مچلی کو دھوکہ دینا ہے کہ مچلی جو ہے نا وہ گولائی میں گھومتی جائ گھومتی جائے گی وہ یہ ایسا سمجھے گی کہ میں سمندر میں گھوم رہی ہوں ٹھیک ہے تو دوسری کچھ سٹریٹ موو کرتی ہیں کچھ مطلب یہ ہے کہ پانی کے اپوزٹ موو کرتی ہیں تو اس طرح کی جو مچلی ہے نا وہ یہ ٹینک میں نہیں اگر آپ جو ہے نا اس طریقے سے یہ میں نے بتایا رو جو ہے یہ نہیں ڈال سکتے اس طریقے کے جو گراس ہے وہ کچھے طلاب میں اچھے طریقے سے پلتی ہے کچھ لوگوں نے ڈالی تھی وہ پورے سال میں سوڈ ڈیڑ سو گرام سے اوپر نہیں گی ٹھیک ہے پنگاسیس اینڈ تلاپیا یہ دو مچلی جو ہے نا یہ آپ کو کچھ پیسہ دیں گی اثر وائز دوسری کوئی بھی بریڈ ہے وہ آپ کو جو ہے نا ایک روپے کا بھی فائدہ نہیں دے گی ٹینک میں دوسرے جو اگر آپ کچھے طلاب میں کریں گے یا پونڈ میں کریں گے تو ادھر وہ آپ کی گروت کر سکتی ہے ٹھیک ہے اور بائی دوئے یہ فش پنگاسیس ہے بھی اچھی الحمدللہ اس کا ریٹ بھی اچھے مل جاتا ہے اور تلاپیا جو ہے اس کا بھی ریٹ صحیح مل جات ہے اور اس کو اگر ہم مکس کر کے ڈالیں تو ایک سرکل چل جاتا ہے بند کر